ہلو ایوریون راج اور را ٹیسٹ ڈیزائنز میں پھر سے آپ کا ایک بار سوا گیتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیک ڈیزائنز کچھ اس میں بیک نیک ہے اور کچھ اس میں فرنٹ نیک ہے اور موسٹلی اس میں بیک نیک کے ڈیزائنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فرنٹ نیک کا تو صرف ایک یا دو یا چار ڈیزائن آپ کو ملیں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائنز بتانا کہ ہم نے کون کون سے ڈیزائنز تیار کر رکھیں یہ ہے ہمارا پہلا ڈیزائن پیچھے گھا یہ ہمارا گلا بنا ہوا ہے اور یہ ہم نے ڈیپ نیک بنایا ہے مطلب یہ گہرائی ہے اس کی جادہ ہے اور اس میں ہم نے یہ پٹی اٹیچ کی ہے جہاں پہ ہم ڈوری لگاتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس میں پٹی اٹیچ کی ہے تو یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن یہ بھی ہم نے ڈیپ نیک کے جیسے ہی بنایا ہے بٹ اس کو ہم نے پیچ میں سے بند کر دیا ہے چھے یا پانچ انچ کا شاید یہ بنا تھا تو اس کی ڈیٹیلڈ ویڈیو جتنے بھی میں ڈیزائن سا بھی ڈال رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کی سب کی ویڈیو میں نے ڈال لی ہوئی ہے اور ان کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لنک پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں میں نے بٹن اٹیچ کی اوپر کی سائیڈ اب یہ ہمارا اگلہ ڈیزائن یہ بلکل سیمپل سا سوبر سا بیک کا ڈیزائن ہے آپ اس کو پٹے کے ساتھ فینش کر کے فرنٹ میں بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں اور اس نیک کی فینشنگ ہم نے لیس کے ساتھ کی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا نیک ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہ ہمارا اگلہ ڈیزائن یہ ہم نے ڈیپ نیک بنایا ہے اور اس کو ہم نے نیچے کے سائیڈ جو اسے بنائی ہے وہاں پہ ہم نے ڈوری اٹیچ کیے ہیں اور ڈوری پہ ہم نے ٹیسلز اٹیچ کیے ہیں تو اس کے یہ نیک بھی بننے کے بعد بہت اچھا لگ رہا تھا اور اس ریجائن میں جو سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ اس کی جو ٹیسلز ہم نے بنائی ہوئی ہے لٹکن وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہے اب ہمارا اگلہ نیا ڈیزائن تو یہ ہم نے ہرڈ شیپ بنایا ہوا اور یہ ڈیزائن بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو اس میں بھی ہم نے ڈوری کے ساتھ ہم نے لٹکن اٹیچ کی ہوئی ہے اور اس میں جو لٹکن ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے لیس کے ساتھ فینس کیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارا اگلہ ڈیزائن تو اس کو ہم نے لیس کے ساتھ فینس کیا ہے اور اس میں بھی ہم نے ڈوری اٹیچ کیا ہے اور یہ ہمارا ڈیپ نیک ہے اور یہ ہے اب ہمارا آگے کا گلہ تو آگے کا ڈیزائن اس میں ہم نے بنایا ہوا ہے اور سیمپل دھاگے اور لیس سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن تو اس پہ ہم نے سیمپل جیسے نیک بناتے ہیں اس میں شیپ دی ہے نیچے کے سائیڈ اور پھر اس میں ہم نے لوبز اٹیچ کی ہیں ایک دوری لگائی ہیں اور ہم نے نیٹ کی جو کپڑا ہوتا ہے اس کی یہ ٹیسلز اٹیچ کی ہیں اس کے اندر اور اس کو ہم نے لیس کے ساتھ پھر فینش کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہمارا ڈیزائن کمپلٹ ہو جاتا ہے اب یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن یہ سب ڈیزائن ابھی میں جو دکھا رہی ہو یہ سب ہم نے سوٹ کے اندر بنایا ہے جو کرتے ہوتے ہیں ان کے اندر تو یہ ہمارے اس طریقے سے پہلے ہم نے ڈیپ نیک کٹ کیا اس کے اندر پھر ہم نے پلٹس کا ڈیزائن بنا کے اس کو فینش کیا اور بیچ میں ہم نے اس کے گولڈن موتی اٹیچ کیا ہے اور لیس کے ساتھ اس نیک کی ہم نے فینشنگ کی ہے یہ تھوڑے جب ہم اس کو ویڈیو میں آئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ تھوڑے ٹیڈے میرے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے اچھے سے پریس بھی نیک کر رکھا تو یہ اسی لئے اس طریقے سے ایسے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے فل تو ان میں بلکل اچھے سے میں نے ان کو سیٹ کر کے پریس کر کے دکھایا ہوا ہے پھر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن تو اس کو تھوڑا سا یہ جیسے ہے کہ خراب اور کا شرنگ کو رکھا ہے کیونکہ بور ٹائم سے ایسے رکھا ہوا تھا اس لئے اس میں سلوٹیں آ رکھیں ہیں تو اس میں ہم نے رفلز بنائی ہوئے ہیں پلیٹس ٹال کے اور پھر اس کو بٹن اور لیس کے ساتھ ہم نے فینش کیا ہوا ہے اور یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن جو ہم نے آگے کا بنایا ہوا ہے دھاگے اور لیس سے میچنگ کا دھاگا لیا ہے اور لیس سے ہم نے اس کو فینش کیا ہے اب ہم آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے ابھی پہنا ہوا ہے اور اس کے اندر کلپ ایڈ کی ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب ہم آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں جب یہ پہنتے ہیں تو کتنا اچھا دکھائی دیتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہوا ہے یہ جو میں نے کلپ ایڈ کی یہ تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے کیونکہ اس کی اچھے سی فینشنگ نہیں دکھائی دی رہی اور یہ ہے ہمارا اگلا ڈیزائن تو اس کو ہم نے سکوئر کٹ کر کے اور لپس ایڈ کر کے اس میں ڈوری اٹیچ کر کے نیچے کے سائیڈ ہم نے ٹیسلز اٹیچ کی ہوئے تو اس کے ساتھ ہمارے سارے ڈیزائنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیزائنز جو میں نے اب آپ کو شیئر کیا یہ جسٹ آئیڈیاز ہیں لیکن آپ ان کی پروپر ویڈیو دیکھیں گے تو ان میں فینشنگ کے ساتھ آپ کو دکھائی دیں گے کیونکہ یہ بہت ٹائم سے ایسے رکھے ہوتے ہیں تو اسی طرح کیسے سرین کو جاتے ہیں سلوٹے پڑ جاتے ہیں ان کے اندر تو ایسے دکھائی دیتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے کوئی بھی ڈیزائن پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching my ویڈیو